بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم یہ پھول لیں گے پتی ہیں اس کی گھر لیں ہیں پھولوں کی اچھے تازہ پھول ہیں اب اس کو ہم ایک سوئی دھاکہ لیں گے اس میں پرودیں گے یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی سے بن جائے گا ارکے غلاب بغیر آگ کے آگ بھی جلانی نہیں پڑے گی بڑی آسانی سے ارکے غلاب بن جائے گا اور خالیس ارکے غلاب بنے گا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی پانی کی کسی بھی قسم کی ارکے غلاب یہ بنانے کا بہت پرانا اور منفرت انداز ہے اسی سے پھر ارکے غلاب سے ہی بار بار کشید کر کے اور زیادہ سے زیادہ اس کو کشید کر کے اس میں سے اترے غلاب بھی نکالا جاتا ہے پہلے ہم آپ کو ارکے غلاب بنانا سکھائیں گے پھر ہم آپ کو اتر غلاب کا بھی طریقہ بتائیں گے بعد میں کہ اتر غلاب کس طرح بنائے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری پتی ہیں ہم نے دھاگے میں پرولی ہیں ہاں جی دھاگے میں یہ سوئی کی مدد سے پتیوں کو ایک لڑی کی بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتییں اچھی تازہ بہترین خوبصورت پتییں لیں اور یہ خوشک ہو چکی ہے اسے تھوڑا خوشک بھی کر لیا کریں کیونکہ یہ گلی ہوتی ہے اس کو خوشک کر لیا ہے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کو پریس کریں یہ دیکھیں یہ لڑی بن چکی ہے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اتنی بہت ہے یہ ہم شیشے کی مہتر لیا ہے اتنی اس کو تھوڑا سوک پر رکھنا ہے ہاں جی یہ دھاگا لگا دیا ہم نے یہ ڈھکا لگایا اب ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے جا کے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح لگ گیا ہے ہم نے دھوپ میں رکھ دیا اس کو یہ سردیوں میں تقریباً کوئی دو تین دن لگ جاتے ہیں اور گرمیوں میں تو ایک دن میں ہی یہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سے تین دن گزر چکے ہیں جی اس کو تین دن مکمل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ہر کے غلاب نیچے کٹھا ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی چیز میں نکالتے ہیں یہ خالی سر کے غلاب ہے کوئی آگ جلانی نہیں پڑی کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا ہاں جی یہ بہترین ار کے غلاب بننا ہے نہ کچھولا جلانے کی زحمت نہ آگ جلانے کی زحمت وہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بنتا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ ششیں لگا لیں یا پھر لڑیاں زیادہ لگا لیں دو دو سے زیادہ لڑی ایک بوٹل میں نہ لگائیں ہاں جی اس سے نہیں بنے گا پھر صحیح یہ ہم اب کسی چیز میں نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو ار کے غلاب یہ کس طرح بنا ہے یہ دیکھیں یہ املکاپ لے لیا اس میں ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل خالص ترو تازہ پھولوں کا ار کے غلاب نکلایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ جتنا بھی بنانا ہو اتنی ہی شیشیں بوٹلیں لگا لیں گرمیوں میں بہت جلدی بن جاتا ہے سردیوں میں ٹائم لگتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ آپ پیس ڈیو 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 ڈیو